سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں گلاب جامن کی ریسپی انسٹینٹ گلاب جامن تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ گیٹس کا انسٹینٹ گلاب جامن مکس ہے اس سے جو ہے گلاب جامن بہت ہی سوفٹ اور سپونجی بنتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا ہلکا گنگنا دور لینا ہے جتنا آپ کو آٹا گننے میں لگے بس اتنا ہی بچ پی جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو ہلکے ہاتھوں سے اس کا آٹا لگانا ہے زیادہ نیگ نہیں کہنا ہے اس کو زیادہ اوور گوننا نہیں ہے صرف ہلکے ہاتھوں سے ہی گوننا ہے جس میں مکس ہو کے ایک ڈو فارم میں آ جائے تو اس کا جو ڈو ہے نا وہ زیادہ ہارٹ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے بلکل سوفٹ ڈو ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح کا تو اس بات کا بھی آپ لوگ دھیان رکھیں تو یہ ڈو جو ہے تیار ہو چکا ہے میں اس کو سائد میں رکھ دیتی ہوں یہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ ہماری شگر سے رکھ جو ہے وہ پک رہی ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہ ایک لیٹر پانی ہے اس پہ میں نے ایک اور ہاف ون این ہاف کپ شگر لی ہے آپ اپنے ٹیس کے کارنگ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں یا نہیں اس کے کارنگ لے لیجئے تو یہ جو ہمارا ڈو ہے یہ ہو چکا ہے سیٹ تو اس کے ہم اب گولی بنا لیتے ہیں جتنے ہمیں بنانے ہیں جس سائز کے اس سائز کے بھی آپ بنا سکتے ہوں تو میرا جو گلہ ہے وہ تھوڑا خراب ہے کیونکہ رمضان آنے والے ہیں تو صاف صفائی وغیرہ کرنے کے بعد بہت حالت خراب ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں یہ سارا تیار ہو چکا ہے ہم اس کو فرائے کرتے ہیں فرائے کرنے کے لیے بھی میں آپ کو ایک ٹرک بتاتی ہوں ٹپ سمجھ لی جائے بس کو تو کیا ہے کہ جب آپ فرائے کرتے ہیں تو بہت زیادہ آئیل ہیٹ نہیں ہونی چاہیے بس تھوڑی سے سائیڈ سے چھوٹے چھوٹے بابلز نکلنے چاہیے اتنا ہی ہونا چاہیے اگر زیادہ ہیٹ ہوگی آئیل میں تو کیا ہوگا اوپر سے وہ جلدی پک جائیں گے اور اندر سے جو ہے وہ کچھے رہ جائیں گے جس کے وجہ سے جب آپ اس کو شگر صرف میں سوک کریں گے تو یہ بس اوپر کا یہ ہو جائے گا لیکن اندر اس کا جو وہ گولا ٹائپس بن کے رہ جائے گا تو اس بات کا آپ دھیان رکھیں کہ آپ ہلکی دھیمی آنچ پر جو ہے گلاب جامن کے بالز کو فرائے کریں تو یہ ہمارا پہلا بیچ تیار ہو چکا ہے یہ ہمارا دوسرا بیچ ہے تو یہی ایک ٹرک ہے جو جس کے کہ آپ کے گلاب جامن بہت ہی سوفٹ اور سپونجی بنیں گے تو آپ کو ایک اور بات کا دھیان رکھنا ہے کہ شگر صرف تھنڈا نہیں ہونا چاہیے جب وہ گرم ہونا تب ہی آپ اس میں سارے جو گلاب جامن کے بالز ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں تو یہاں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو میں اس کو دکھاتے ہوں آپ کو یہ کتنا سوفٹ اور سپونجی بنے ہیں مطلب صرف ایک ہی گھنٹہ ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنا جوسی لگ رہے ہیں یہ بہت سوفٹ اور سپونجی بنے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزلٹ میں آپ کو ہاتھوں سے پریس کر کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں تو میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک پورا نہیں دیکھیں گے تب تک سیکھیں گے نہیں تو آپ کو یہ آج کی انسٹینٹ گلاب جامن مکس کی ریسپی کیسی لگی مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ